بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و ناظرین دنیا الیکشن کاروان زمنی انتخابات کی کبرج کے سلسلے میں ہمارا دوسرا پڑاؤ ہے جھنگ کا حلقہ ایک سو ستائیس چار یہاں بھی زور کا جوڑ ہے پاکستان مسلم ریگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ نون جیتے گی یا جنون جیتے گا اس کا تعین ہوگا سترہ جولائی کو کیونکہ اب تو یہ انتخاب ہر ہر زمنی انتخاب اس لیے انتہائی اہم ہو چکا ہے کہ سپریم کور کے فیصلے کے بعد بائیس تاریخ تک حمزہ شہباب ذریعہ رہیں گے اور اس بیچ میں سترہ تاریخ کو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں بیس نشستوں پر پینتالیس لاکھ سے زائد ووٹرز ان بیس نشستوں پر فیصلہ کریں گے کہ کونسی پارٹی ایک سریعت میں جائے گی پنجاب اسیمبلی میں کیا پی ٹی اے کے پاس ایک سریعت ہوگی یا نون لی کے پاس اس لیے ہر ہلکہ اہم اور ہر ہلکے پر خبر کی دنیا کی نظر رہے گی یہاں پر میلی دو بڑے کینڈیٹس ہیں مہر اسلم بھروانہ جن کا تعلق پاکستان مسلمی قنون سے ہے یہ پہلے آزاد حصیت میں کھڑے ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا پھر منحرف ہوئے اور اب نون لیگنی نے ٹکٹ دی ہے ایک سو ستائیس کے لیے دوسرے امیدوار ہیں یہاں پر مہر نواز بھروانہ دونوں امیدواروں کی ذات برادری اور علاقہ تقریباً ایک ہے مہر نواز بھروانہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لڑے دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں شکست ہوئی انہیں اور اب بھی تحریک انصاف نے انہی کا انتخاب کیا جس کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے یہاں پر پی ٹی آئی انہی کینڈیٹس کو یہاں پر انہوں نے ٹکٹس دی ہیں جو کہ پہلے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخاب میں یہاں پر مہر اسلام نے آزاد حصیت میں ستائیس ہزار پانچ سو پینٹیس ووٹ لیے تھے اور مہر نواز نے پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کرتے ہوئے چھپیس ہزار ساس سو پینٹیسٹ ووٹ لیے تھے یہ ان چند ایک حلقوں میں سے ہے جہاں پر انتہائی کلوز کانٹیسٹ ہوا تھا یعنی صرف سات سو ستر یا پچھتر ووٹوں کے فرق سے آزاد امیدوار مہر اسلام وروانہ جیتے تھے اور پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیتی اختیار کی تھی اور یہ حلقہ اس لیے بھی یہاں پر انتہائی سخت قسم کا جوڑ پڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے وظاہر صورتحال ہے کیا عوام الناس کیا کہتے ہیں ان کی رائے کیا یہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر سات ہزار تین سو اٹھ سٹھ کے قریب خواتین ووٹرز یہاں پر موجود ہیں مجموعی طور پر یہاں پر اگر ہم بات کریں تو بلوش برادری کا زیادہ راج ہے یہاں پر بھروانے بھی ہیں کیونکہ دونوں امید بار بھی بھروانے ہیں اور نول بھی ہیں سید بھی ہیں اور کسی حد تک بجر بھی یہاں پائے جاتے ہیں مرکزی علاقوں کا ذکر کریں تو جیسا کہ میں یہاں موجود ہوں اسے چنیوٹ موڑ کہتے ہیں یہ سمجھیں کہ آغاز ہے ہلکا پی پی ایک سو ستائیس کے سے آگے پورا پی پی ایک سو ستائیس ہے جو ہم ایکسپور بھی کریں گے یہاں پر کھیوہ ستیانہ مکھیانہ شہاپل چنیوٹ موڑ موچی والا اور دیہاتی علاقے شامل ہیں ایک سو ستائیس کانسٹوینسی جو اس کے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک سو پچیس کی طرح تمام تر کانسٹوینسی دہی علاقوں پر مشتمل ہے اس کا رقبہ بہت وسیع ہے کئی ایک یونین کانسلز یہاں پر موجود ہیں لیکن یہ ذریع علاقہ ہے اور یہاں بھی جو گدیوں کی حمایت ہے علماء اکرام کی حمایت ہے یا یہاں کے جو بڑے فیڈو لارڈز ہیں ان کی حمایت ہے بڑی میٹر کرتی ہے شیخ بقاس اکرم ہوں یا غلام بی بی بھروانہ ہوں یا سیال شریف کی گدی ہو اس کی اپنی جگہ حمیت یہاں موجود ہے ان دونوں کینڈیٹس کے پیچ یہ دونوں کینڈیٹس ہمسائے بھی ہیں آس پاس رہتے ہیں ایک ہی زادہ ایک برادری سے ہیں پہلے بھی انتخاب لڑ چکے ساسو بوٹوں کا فرق تھا اب کیا فرق آئے گا اس انتخاب میں جان لیتے ہیں وہاں مناسب